اسلام علیکم صلو اللہ وآلوات آج ماری نائنٹ کلاس کا اسلامیت کا سترمہ لیکچر ہے اور آج ہم آیت نمبر سورة الانفعال کی پینسٹا انتر پڑھیں گے پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرّض المؤمنین على القتال ان يکم منکم عشرون صابرون يغلبوا مئتین وان يکم منکم مئت يغلبوا ألفا من الذین کفروا بأنهم قوم لا يفقهون الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فيکم ضعفا فان يکم منکم مئة صابرة يغلبوا مئتین وان يکم منکم ألف يغلبوا ألفين بإذن اللہ واللہ مع الصابرین ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يثقن في الأرض تريدون عرض الدنيا واللہ يريد الآخرة واللہ عزیز حکیم لو لا کتاب من اللہ سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظیم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو جہاد پر اُبھاریں قتال پر جہاد پر اُبھاریں اِن يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئتَئِن کہ اگر تم میں بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ يغلبوا وہ غالب ہوں گے غالب رہیں گے مئتین دو سو پر دو سو کفار پر وَإِيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَتُن يَغْلِبُوا أَلْفَمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ فْقَهُونَ اور اگر تم میں سو ہوں گے اگر تمہارے لینے کے سو افراد ہوں سو ہوں تو يغلبوا أَلْفَمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو وہ کفار کے ایک ہزار پر غالب رہیں گے بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ فْقَهُونَ اس لئے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے وہ سمجھ نہیں رکھتے الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَا أَنَّ فِيكُمْ زَعْفَا اب اللہ نے تمہارا تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا وَعَلِمَا أَنَّ فِيكُمْ زَعْفَا اور اللہ پر نے یہ جان لیا کہ بے شک تم میں کمزوری ہے زعفہ کے مطلب میں کچھ کمزوری ہے فَإِيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَتٌ صَعَبِ رَضُنٌ پس اگر تم میں سو ہوں جو ثابت قدم رہنے والے تو يَغْلِبُ مِئَتَيْن تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے وَإِيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ بِذْنِ اللَّهِ اور اگر تم میں ایک ہزار ہوں تو وہ دو ہزار پر غالب رہیں گے اللہ کے حکم سے فَاللَّهُ مَا صَعَبِنِين اور اللہ پاک وہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مَا كَانَ لِنَبِيِّن اَنْيَكُمْ لَهُ أَسْرَى پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے نبی کے لیے یہ بات ان کے شایان شان نہیں ہے کہ اَنْيَكُمْ لَهُ أَسْرَى کہ ان کے لیے قیدی جو ہے ان کے قبضے میں رہیں حتیٰ يُسْقِنَ فِي الْأَرْض حتیٰ کہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں کسرت سے خون نہ بہا دیں یعنی کی يُسْقِنَ فِي الْأَرْض کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کا کفار کے خاتمانہ کر دیں تُرِیدُونَ عَرَضَ دُنیا تم چاہتے ہو دنیا کے تم دنیا کا مال چاہتے ہو وَاللَّهُ يُرِدُ الْآخِرَى اور اللہ پاک جو ہے وہ آخرت چاہتے ہیں وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ غالب حکمت والا ہے لولا کتاب من اللہ اگر اللہ کا حکم لولا کتاب من اللہ سبقا اگر اللہ کا حکم پہلے گزرنا چکا ہوتا پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو لمستکم فیما اخذ تم عذاب العظیم تو لمستکم تو تمہیں جو ہے وہ پکڑتا تمہیں چھوٹا فیما اس میں اخذ تم عذاب العظیم کہ جو تم نے لیا ہے اس چیز میں جو تم نے لیا ہے عذاب العظیم بہت بڑا عذاب تمہیں جو ہے وہ پکڑ لیتا فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبَا تو پس جو ہے تم کھاؤ جو تمہیں مالِ غنیمت جو تمہیں دیا ہے حلالًا طَيِّبَا جو مالِ غنیمت تم کو ملا ہے جو اسے تم کھاؤ وہ تمہارے لئے حلال ہے طیب ہے پاکیزہ ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے ان آیات کے اندر جو ہے سرد الانفال کی آیات جو ہیں یہ وہی غزبہ بدر والے واقعات چل رہے ہیں اس سے مطالق جو ہے وہ آیات نازل ہوئی ہیں تو پہلے فرمایا کہ اے نبی آپ مومنین کو قتال پر اُبھاریے اب دیکھیں جہاد کا اسلام سے اس قدر گہرا تعلق اور رشتہ ہے کہ مسلمان کو ایمان والے کو ہر وقت اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار رہنے سائیے کہ کسی وقت بھی اگر اس کو جان کا نظرانہ دینا پڑے اسلام کے لئے تو وہ اپنی اس کی جان جہاں وہ حاضر ہو اور وہ اپنی جان کو جہاں وہ پیش کر دے اس طرح صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و عشبہین کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و عشبہین وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ سارا کے سارا اللہ کا ہے ہمارا جو مال ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے ہمارا جو گھر بار ہے ہمارا اپنا حتیٰ کہ ہماری جو زندگی ہے اور ہماری جان ہے ہمارا جسم ہے یہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ سارا کے سارا اللہ کا ہے تو جب اللہ تعالیٰ جب حکم دے دیں تو کسی بات پر کہ اب جو ہے وہ میری راستہ کے اندر نکل پڑو تو پھر مسلمان کو ایک ایمان والے کو اس کے اندر ذرا بھی توقف نہیں کرنا چاہیے ذرا بھی نہیں رکنا چاہیے اس کو اپنی جان قربان کر دینی چاہیے تو اور یہ اسی طرح جو ہے جب جس طرح جو ہمارے جو بارڈر کے اوپر جو فوجی ہیں اور آرمی والے جو ہیں وہ اپنے ہر وقت جو ہے جان ہتیلی کے اوپر رکھ کر اپنے جو ہے وہ اسلام کا اور اپنے وطن کا جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک کام ہے کہ اللہ کے راستے کے در اپنی جان کو قربان کرنا اور پھر اس میں وہ شہادت بھی ان کو نصیب ہوتی ہے تو اس لئے بحیثیت مسلمان اس امت کے ہر ہر فرد کو ہم میں سے ہر ایک شخص کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور یہ جہاد ایسی چیز ہے جو قیامت تک جاری رہی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت نمائے اللہ پر فرمایا کہ آپ بھی ان کو جہاد پر قتال کرنے پر ابھارتے رہیے کیونکہ دین جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی حق ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ سارے سارے ناحق ہیں یہ بات پکی طور پر کھلے طور پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام جو ہے اسلام دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں اسلام پوری دنیا کے اندر سب سے سچا مذہب اور ایک ہی سچا مذہب ہے بس اس کے علاوہ جو اس سے پہلے مذہب تھے وہ منسوخ ہو گئے اور جو آسمانی مذہب تھے وہ ختم ہو گئے اور جو غیر آسمانی مذہب ہیں وہ تو ہیں اس طرح سے جھوٹے وہ تو سچے مذہب ہیں ہی نہیں یہ ایک بات ہے یہ ہمیں اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرے مذہب والے لوگ ہیں ان سے ہمیں کس طرح پیش آنا چاہیے ان سے رویہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے پوری دنیا گلوبل ویرج بن چکی ہے ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے دوسرے ملک والے ہمیں ان سے کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے تو اس بارے میں اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ان سے اخلاق سے پیش آئیں ان کے مال کو ہم ضائع نہ کریں ان کے کسی قسم کو ان کو تکلیف نہ پہنچائیں ان کو نقصان نہ کریں بلکہ ان کو اسلام پر لانے کی جہاں وہ دعوت دیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں لیکن نرمی سے پیش آنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا دین سچا ہو گیا نہیں دین ہمارا ہی سچا ہے اس لئے جب بھی اگر انہوں نے اسلام کے اوپر اگر حملہ کیا تو ہم اپنی جانوں سمیت ان کے لئے اس اللہ کے راستہ میں نکلنے کے لئے تیار رہوں گے تو یہ فرمایا کہ آپ مومنین کو کتال پر اُبھارتے رہیے ان کو جہاں وہ تیار کرتے رہے ترقیب جاتے رہے آگے فرمایا کہ اگر تم میں یہ پہلے ترطیب سے یہ جو حکم نازل ہو رہا ہے اگر تم میں دس لوگ ہوں تو وہ دو سو پر جہاں وہ غالب رہیں گے اب دیکھیں دس لوگوں کو دس لوگوں کا مقابلہ یہاں پر ہو رہا ہے دو سو لوگوں سے چونکہ ابتداء کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ اگر دس لوگ ہیں تو اس کے بعد اگر تمہیں مقابلے کے اندر دو سو دشمن بھی اگر جہاں وہ سوری بلکہ دس لوگ نہیں یہ کوئی منکم عشرون اشرا نہیں ہے بلکہ بیس لوگ کہ عشرون اگر تم میں بیس لوگ ہیں تو سابی رونا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں تو یغلبو میعتین تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے تو یہاں پر یہ کہ بیس لوگوں کا مقابلہ اگر دو سو سے ہو جائے تو ان کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے تو ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد فرمائے کہ یکم منکم میعتن یغلبو الفم من اللہ دین کفرو اور اگر ایک سو اگر تمہارے مسلمانوں کی ایک سو افراد ہیں اور کفار کے آگے سے ایک ہزار کا لشکر آ جاتا ہے تو اب بھی تمہیں بھاگنے کی اجازت وہ نہیں ہے کہ بی انہوں کم اللہ افقاہوں کی کفار ایسے لوگیں سمجھ نہیں رکھتے کہ ابھی تم نے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا لیکن آگے اللہ پر نے فرمایا کہ اب اللہ تعالی نے تمہارے پر تخفیف کر دی تمہیں ہلکا تمہارے اندر یہ جو حکم تھا اس کو تھوڑا ہلکا کر دیا اور یہ بات اللہ پر نے جان لی کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے ظاہری بات ہے جب بیس لوگوں کا مقابلہ دو سو لوگوں سے ہو یا سو لوگوں کا مقابلہ ایک ہزار لوگوں سے ہو تو اس کے لئے بڑا جگرہ چاہیے اور انسان کے طبیعت تھوڑا سا وہ ہو جاتی ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا پھر اسلام کو اللہ پر نے فتوحات دی اور لوگوں کے اندر بھی اضافہ ہو گیا تو اللہ پر نے فرمایا کہ اب تمہارے لئے یہ حکم ہے کہ اگر تمہیں سو لوگ ہوں تو ان کے جو تمہارے کفار تمہارے مقابلے کے اندر ہوں وہ دو سو ہوں تو یہ سو لوگ ان پر غالب رہیں گے اب یعنی سو کا مقابلہ دو سو کے ساتھ ہے یعنی ایک آدمی کا مقابلہ دو آدمیوں کے ساتھ ہو گیا اور اگر تمہیں ایک ہزار ہوں تو وہ دو ہزار پر غالب رہیں گے یعنی آخری حکم یہی ہے کہ اگر کم از کم اتنے لوگ ہوں یعنی کہ اگر ایک ہزار لوگ مسلمانوں کے لشکر میں ہوں اور کفار کے پاس دو ہزار لوگ ہوں تو مسلمان اس وجہ سے اگر وہ بیٹھ جائیں یہ اس وجہ سے وہ میدان چھوڑ کر چلے جائیں کہ نہیں ہمارے پاس بندے کم ہیں تو یہ نہیں کر سکتے ان کے لئے بالکل جائز نہیں ہے وہ سخت گناہ گار ہوں گے اور آگے یہ بھی فرما دیئے کہ واللہ ہم آس صابرین اللہ پاک ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہیں جو اتنے ثابت قدم رہتا ہے تو وہی میدان جنگ کے اندر لڑائی کر سکتا ہے اور جہاد کر سکتا ہے اور جو ثابت قدم نہ رہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ جتنا مردی لوگ ہو جائیں آگے جو ایک بات فرمایے کے فرمایے اس کے لئے تھوڑی سی آپ کو تفصیل سمجھنا ہوگی غزب بدر کے اندر ستر لوگ قیدی بن گئے اور ستر لوگ مارے گئے اور باقی سارے کے سارے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اب اس وقت جو لوگ قیدی بنے اب سوال یہ تھا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے اور جو لوگ مالِ غنیمت تھا وہ مالِ غنیمت بھی پہلا پہلا آیا کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ تنبیح فرمائی بلکہ اس اگلی آیت کے اندر یہ ہوا کیونکہ پہلی شریعتوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب مالِ غنیمت ہوتا تھا اس کو اکھٹا گھر کے ایک جگہ رکھ دی جاتا اور آسمان سے ایک آگ آتی اس کو جلا دیتی اگر جلا کر راکھ کر دیتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان کا جہاد اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا اور اگر ان کو نہیں جلاتی تو اس کا مطلب تھا کہ تمہارا جہاد اخلاص کے ساتھ نہیں تھا تمہارا جہاد اللہ کے راستے میں نکلنا قبول نہیں ہوا تو اب یہاں پر دو صورتیں نئی پیش آئیں غزہ بدر کے اندر ایک تو مالِ غنیمت اکھٹا ہو گیا اور صحابہ کے نام نے خود اکھٹا کرنا شروع کر دیا جبکہ پہلی امتوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا اور دوسری چیز جو تھی یہ قیدی جو ہے مسلمانوں کے جو کفار جو ہے وہ ستر کی تعداد کے اندر قیدی بن گئے اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے تو مالِ غنیمت کے بارے میں سوال ہوا سوال کیا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے ہم نے پیشے پڑھ چکے ہیں اب قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کیا کیا جائے تو حضرت اونہ فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ دو صحابہ جو تھے یہ ایسے تھے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ قیدی ہوں ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوروں سے مشورہ لیا حضرت اونہ کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ ان کو فیدیہ لیکن ان کو چھوڑ دیا جائے اور صحابہ کے نام کی رائے بھی یہ تھی اب دیکھیں اب جو صحابہ کی جو رائے تھی کہ ان کو فیدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اس میں دو چیزیں ان کے سامنے تھی ایک تو یہ تھا کہ ان کو فیدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں کل کوئی دعوت اسلام کی قبول کر لیں گے ان کو ایک اور موقع مل جائے گا تو ان کی زندگی بچ جائے گی ہو سکتا ہے اسلام کے انتر داخل ہو جائیں اور دوسری چیز ایک تھوڑا سا ایک چیز اس میں یہ بھی ان کے شامل تھی کہ مسلمانوں کے حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں مالی طور پر تو ان سے جو فیدیہ لیا جائے گا تو مسلمانوں کے مالی حالات بھی اچھے ہو جائیں گے تو اس لئے ان نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے مطلب فیدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو اب اللہ تعالیٰ کا جو منشاہ اور اللہ تعالیٰ کی جو چاہت تھی اللہ باق جو یہ چاہتے تھے اللہ باق یہ چاہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان جو ہے ان سارے کفار کو کہہ دیا کو قتل کریں ان کو ازاد نہ چھوڑے فیدیہ لے کر نہ چھوڑیں اب اس کے اندر جو ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں طرف سے رائے لیں تو آپ میں جو ہے ابو بکر صدیق جیتے تھے انہو والی جو رائے تھی ان کو فیدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو آپ نے جو ہے وہ ان کے اوپر فیصلہ سادر فرما دیا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو فیدیہ لے کر ازاد کر دیتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریہ اسلام حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ پیغام دیا اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ کے پاس دونوں اختیار ہیں اگر تو آپ ان کو چاہیں دشمنوں کو خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ساروں کو ساروں کو قتل کر دیں اور اگر آپ ان کو قتل کرنا نہیں اگر آپ ان کو قتل نہ کیا بلکہ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ فیدیہ بھی لے سکتے ہیں جنگ کے اندر آپ کے بھی جو مسلمانوں کے لشکر میں سے ستر لوگوں کو اگر آپ ستر لوگوں کو فیدیہ لے کا ازاد کریں گے تو ان کے بدلے میں ستر لوگوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑے گا ان کے بدلے میں ستر لوگ آپ کے افراد شہید ہوں گے مارے جائیں گے تو اب جب یہ دونوں صورتیں تھیں ایک صورت تو یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیں دشمن کا بلکہ خاتمہ ہو جائے اور دوسری صورت جو تھی کہ ان کو چھوڑ دیے جائے جو دوسری صورت جو تھی اس میں اللہ کی چاہت اور اللہ کی منشاہ نہیں تھی لیکن جو صحابہ کرام کے سامنے جب یہ صورتیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے سے ہم گھبراتے تو نہیں ہیں اگر اللہ تعالی نے ہماری جان لینا منظور ہے تو ہم بڑی خوشی سے شہادت تو ان کے لئے بہت زیادہ ایک مبارک عمل تھا اور بڑی خوش نصیبی سمجھتے تھے تو بلاخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیدیہ لے کر ازاد کرنے کا جو فیصلہ تھا اس پر آپ نے فرما دیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب اتنا قریب آ چکا تھا اتنا قریب آ چکا تھا کہ اگر اللہ کا عذاب آتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعاد بن مواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ اور کوئی نہ بچتا کیونکہ اللہ پر یہ چاہتے تھے کہ کفار کے ایک دفعہ خاتمہ ہو جائے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشرع لے کے دوسری رائے پر فیصلہ کر دیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اور ہوا بھی ایسے ہی کہ غزبہ اہد کے اندر بھی اینی ہی ستر افراد جو تھے وہ ستر صحابہ کرام وہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تو یہاں یہ فرمایا کہ ماں کہاں نے لے نبی ہیں اب اللہ پاک نے یہاں پہ تنبیح فرمائی اب بہت یہ آپ اس کو تسلی سے جو ہے وہ آپ نے سمجھ لیا اگر مزید آپ کو کچھ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ اس کو ضرور جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ماں کہان لنبیین کہ نبی کے لیے یہ بات شایان شان نہیں ہے مناسب نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں حتی کہ وہ یسکنے کا مطلب یہاں لکھا بھی ہے کہ وہ خون ریزی کرے کچل ڈالے حتی کہ وہ اچھی طریقے سے ان کو قتل نہ کر دے کہ آپ کو کرنا یہی چاہیے تھا آپ کے شایان شان یہی تھا کہ آپ ان کفار کو ایک کو بھی نہ چھوڑتے بلکہ سب کو جو ہے وہ مٹا دیتے ان کو قتل کر دیتے کہ اللہ پاک نے ہاں تریدون عرض الدنیا اب یہاں پر صحابہ کرام کو تنبیح فرمائی کہ جو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ہم ان سے جو فدیہ لیں گے اس سے ہمارے مالی حالات درست ہو جائیں گے ہمارے جو مالی حالات ہمارے جو مال ہمارے پاس نہیں ہیں بڑی مشکلات ہیں تو یہ جو تم نے دنیا کی جو چاہت کی دنیا کا جو تم نے مال حاصل کرنے کی جو تم نے خواہش کی یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بہت بری بات تھی کہ تریدون عرض الدنیا تم دنیا کا مال چاہتے تھے اور واللہ حجیدو آخرہ اور اللہ جہاں وہ آخرہ چاہتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا اصل جو مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ یہ کفار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ بعد میں ایمان لے ہیں اسلام کا حصہ بن جائیں گے مسلمان ہو جائیں گے تو ان کا بھی فائدہ ہو جائیں گے اور دوسرا ساتھ ایک چھوٹا سا یعنی کہ سمجھ لیں کہ ایڈ تھا ایڈ انہوں نے کر لیا اس بات کو کہ یہاں پر جو ہے کہ ان سے جو فیدیا ملے گا اس سے ہمارے مالی حالات بھی درست ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بلکل ناپسند کیا کہ تمہارے اللہ کے راستے میں جب تم ہو اللہ نے تمہیں فتح دی جو سارا کچھ اللہ نے تمہارا کیا تو دنیا کے اوپر تمہاری نگاہ کیسے چلی گی اللہ تعالیٰ غالی حکمت والا ہے اور پھر آگے جو ہے جو دوسرا جو اگلی آیت میں آپ سے آپ کو بتایا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں اللہ باق نے فرمایا کہ مال غنیمت جو تھا یہ پہلے پہلے معاملہ تھا تو سارے صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے لگے اس کے بارے میں سوال ہونے لگے کہ مال غنیمت کے کیا کریں اختلافات ہوئے ہم نے شروع کے اندر سارا کچھ پڑھ لیا جو ابتدائی آیات کے اندر کہ مال غنیمت کس کو زیادہ ملنا چاہیے کس کو کم ملنا چاہیے حالکہ اس سے پہلے جو تھا مال غنیمت وہ صرف آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو مال غنیمت کو جلا کر راہ کر دیتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اشارت فرمائے کہ پانچ چیزوں کے اندر مجھے اور انبیاء کا نام پر فضیلت دی گئی ہے اس میں سے ایک بات یہ اشارت فرمائی کہ مال غنیمت میرے لئے حلال کر دیا گیا تو یہاں پر فرمایا کہ مال غنیمت آپ کے لئے حلال کر دیا گیا تھا لیکن اس کا بھی کسی آیت کے اندر یا کسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا نہیں تھا یعنی کہ اللہ تعالی نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا کہ مال غنیمت حلال ہے ان کے لئے لیکن ابھی اس کے حکم کوئی نازل نہیں ہوا تھا تو اب جو صحابہ کرام نے مال جمع کرنا شروع کر دیا تو اللہ پاک کو یہ بات بھی بہت ناپسند لگی اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ حکم جو پہلے لکھا جا چکا ہے اگر وہ نہ ہوتا وہ حکم کیا تھا کہ مال غنیمت حلال ہے اگر مال غنیمت کے حلال ہونے کا حکم اللہ پاک فرما رہے کہ ہمارے علم کے اندر وہ پہلے اگر نہ لکھا جا چکا ہوتا تو تمہیں بہت بڑا عذاب آ کر پکڑ لیتا اس چیز میں جو تم نے لیا جو تم نے مال غنیمت جو کام کیا ہے تم نے اگر یہ اللہ کی علم کے اندر اور اللہ کی کتاب کے اندر اللہ پاک نے وہ اس فیصلے کو صادر کر دیا تھا اگر ہو سکتا ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم کے اندر ہو وہ بات لیکن آپ نے ابھی صحابہ اکرام کو نہیں بتائی تھی اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لیتا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی اللہ کے راستے کے اندر آدمی کو اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی کام کرتا ہے اس میں دنیا کا خیال آنا یا مال کا خیال آنا یہ کتنی بری چیز ہے اس لئے ہمیں ہر عمل جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنے سے یہ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں کسی قسم کا اور دھیان نہ ہو روزہ رکھ رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں کسی کے مالی امداد کر رہے ہیں ہمارے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور کسی قسم کا اگر کوئی شائبہ آگ ہو گیا کسی قسم کا بھی اور کسی کو خوش کرنے کی نیت ہمارے دل کے اندر آگئی تو یوں سمجھ لیں ہمارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا تو پھر فرمایا اب جو وہ حکم جو تھا وہ کیا تھا کہ جو مال غنیمت تمہارے لئے حلال کر دی گئے تم مال غنیمت کھاؤ اسے وہ تمہارے لئے حلال ہے پاکیزہ ہے اور اللہ سے ڈڑتے رہو بیشے کہ اللہ تعالیٰ کو فور و رحیم ہے تو یہ مرور مشکل الفاظ ہیں حرس چوک دلاؤ اُبھارو اسراغ کہتی یسخینا وہ خون رزی کرے کچل ڈالے عرض دنیا دنیا کا فائدہ یعنی دنیا کا مال اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ربھاننے کے لئے کیا ترغیب دی تو یہی جو ہے نا وہ ترغیب دی ابتعی آیت کے اندر کہ اگر تم جو ہے وہ اینیکم منکم عشنونہ صابرونہ یغلبونمیتین کہ اگر تم جو ہے وہ بیس ہوگے تو پھر جو ہے وہ تم دو سو کے پر تمہیں غلبہ ہوگا اور آخری آیت کے اندر جو اللہ باق نے فرمایا نا کہ اگر جو ہے اگر تم ایک ہزار ہوگے تو دو ہزار پر غالب رہوگے آگے بیزن اللہ بھی فرمایا کہ اللہ کی مدد کے ساتھ اگر اللہ پاک نہیں چاہیں گے تو چاہے وہ جتنے مرضی کفار ہو جائیں اور مسلمان جتنی مرضی تعداد کے اندر ہو جائیں اللہ کی اجازت اور اللہ کی اگر مدد نہیں ہوگی تو مسلمان کسی صورت بھی غالب نہیں آسکتے تو یہ اللہ تعالی نے یہ بیزن اللہ کے لفظ کہہ کر یہ ہماری بات ہمارے ذہنوں کے اندر بٹھا دی کہ فتح اور مدد اور نصرت جو ہے وہ مسلمانوں کو وہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہی ہو سکتی ہے تو یہ ہماری آج کے آیات تھیں انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر اگلی آیات پڑھیں گے بہت شکریہ